قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ اللہ کا حکم ابھی تک جو پڑھا ہم نے ان چند آئے تو میں ہم آگے جائے نہیں پا رہے پہلی بات بات چیت کا انداز ایک مسلمان بہن بیٹی کا انداز کیا آتا ہے بابکار ہو سیدھی بات کرے آگے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے قُلُ قَوْلًا صدیدہ اور صدید کہتے ہیں تیر کا نشانے پہ لگنا دبی زبان میں بات نہ ہو آج ہم فون کالز پہ بات کرتے ہوئے اور سٹورز میں جا کر شاپنگ کے دوران کیا اسی طرح بات کرتے ہیں اور یہ جو ایک بڑا ٹپیکل انداز ہے نا بھائی جان دے دیجئے نا ہم اوروں کو بھی بھیجیں گے کیا شاپنگ میں عورتیں اپنا یہ بیچ کے تو نہیں آ جاتی ہیں اپنا انداز پھر اس طرح باہر کب نکلیں بلا ضرورت نہ نکلیں ٹک کریں سکون آپ کو گھر میں آگا دیکھیں مردوں کو اللہ سلامت رکھیں وہ روز باہر جاتے ہیں نہیں تھکتے اور سپیشلی اگر آپ پاکستان کے کچھ بزاروں کے نام جانتی ہیں جیسے کراچی میں صدر ہے اور لیاری ہے لالو کھیت ہے ایک دفعہ زندگی میں آپ کبھی گئیں ہوں گی نا آج دوبارہ نہیں جائیں گی ہم خواتین نہیں جا سکتی مرد بچارے روز جاتے ہیں رنچوڑ لائن میں جا کر دیکھیں ایک رکشہ نہ پہنچے وہاں مرد جاتے ہیں ہولسل کام کریں سکرائب کریں آپ جا کے پوری برادری کو دیکھیں ان کی کہاں ہیں چیزیں کہاں کہاں جاتے ہیں اللہ نے ان کی مزاج میں رکھے عورت ایک دن بزار جائے گی دو دن سر میں درد رہے گا پھر مائیگرین نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا وہ تو وہاں جا کے ہوتا تھا جب میں نٹسی چیزیں دیکھ دیکھے مائیگرین ہونے لگتا اور پھر نکلنا تو پھر کیسے نکلیں تیسرا حکم اللہ کا تبرج نہیں کرنا گھر کے اندر کیا کریں وہ کہہ دیا وَاقِمْنِ الصَّلَاة یعنی گھر میں رہ رہی ہو تو کیا کروگی وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاءَ پھر نماز زکاةَ تِيُ اللَّا تِيُ الرَّسُول اور قرآن کا علم اور دین کا کام کرنا تو آپ دین کے لئے بھی نکلتے ہیں اس وقت بھی دیکھا کریں کچھ گناہ تو نہیں کر رہے آپ کہیں کہ بات چھوٹی نہیں رہی کیسے چھوٹے جب تک ہم دل سے نہیں چھوڑیں گے